آج میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں سوجی کے گلاب جامون بنانے کی بلکل آسان ریسپی اور سوجی کے گلاب جامون بہت ہی بڑھیاں بنکے کی تیار ہوں گے یہاں پر میں آپ کو ایک گلاب جامون دکھا رہی ہوں کہ سارے ہمارے گلاب جامون ہیں وہ کتنے زیادہ مزے کی بنکے کی تیار ہوئے ہیں تو نیوئر پر آپ ان گلاب جامون کی ریسپی کو جرور سے ٹرائی کر سکتے ہیں کھانے میں بہت ہی اچھی لگتے ہیں اور انہیں بنانا کافی آسان بھی ہوتا ہے اس کے لئے آپ کو ماوے کی آپ ملک پاورڈر کی بیکنگ سوٹا یا بیکنگ پاورڈر جیسے چیزوں کی بلکل بھی ضرورت نہیں پڑے گی تو چلیے اس ریسپی کو ہم بنانا شروع کرتے ہیں اور شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب کو ایک بار اسے توڑ کے بھی دکھا دیتی ہوں کہ یہ اندر سے کس طرح سے بن کر کے تیار ہوئے ہیں تو یہ دیکھئے میں نے ایک گلاب جامن لیا ہے اور اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں رسہ کتنا زیادہ ہے جو کہ میں نے سارا کا سارا ہٹا دیا ہے اور اب جو ہے میں جو ہے اسے کٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں اندر سے کتنا زیادہ مزے کا یہ بن کر کے تیار ہوا ہے کیونکہ سوجی کا ہے نا تو ہلکا سا دانیدار رہے گا یہ لیکن بہت ہی مزے کا بنے گا یہ دیکھئے اندر تک اس میں جو رسہ ہے وہ بلکل گیا ہے اور بہت ہی بڑیاں دانی دار ہمارا یہ جو گلاب جامون ہے یہ بن کر کے تیار ہوا ہے تو پھر دیر کے اس بات کے چلو شروع کر لیتے ہیں اس ریسپے کو بنانا تو اس کو بنانے کے لیے دیکھیں ہم نے یہاں پر ایک پین لیا ہے اور اس میں ہم ون ٹی سپون جتنا یہ دیسی گھی ڈال دیں گے اور اسے ہم ڈال کر کے ملٹ کریں گے تو یہاں پر ہمارا جو گھی ہے یہ پوری طریقے سے گرم ہو چکا ہے ہم اس میں جو ہے دودھ ایٹ کر رہے ہیں تو ایک تب جتنا ہم یہاں پر دودھ ایٹ کر دیا ہے میں نے اور اس دودھ کو ہم اس میں اُبال لے لیں گے گرم کر لیں گے تو یہاں پر یہ جو دودھ ہے آپ کوئی سا بھی یوز کر سکتے ہیں مطلب کہ یہ پیکٹ والا یوز کر سکتے ہیں ڈیری والا یوز کر سکتے ہیں یا پھر ملک پورٹر سے جو دودھ بناتے ہیں گھول کر کے آپ اسے بھی جو ہے یوز کر سکتے ہیں تو میں نے یہاں پر دودھ کو گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اور تین سے چار منٹ میں جو ہے میڈیوم فلیم پر آپ دیکھیں گے کہ یہ جو دودھ ہے وہ اس طرح سے گرم ہونے لگ جائے گا جب آپ کا دودھ کچھ اس طریقے سے گرم ہو رہا ہو تب ہم کیا کریں گے اس میں نیکسٹ سٹیپ جو ہے اس کا وہ شروع کریں گے تو ایک بار اس کو ہم چلا دیں گے اور کیونکہ سوژی کے گلاب جامون ہے تو ہم یہاں پر بلکل باریک والا جو سوژی ہے وہ یوز کرنے والے ہیں میں نے جو ہے پہلے سے ہی میزر کر کے یہ آدھے کپ بلکل باریک والا سوژی لیا ہوا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں بلکل باریک والا سوژی لینا ہمیں اگر باریک والا نہیں ہے تو جو موٹا سوژی ہے اسی کو مکسر گینڈر میں ڈال کر کے اچھے طریقے سے گرائنڈ کر لیجے اس کا پاؤڈر بنا لیجے تو آدھے کپ سوژی میں ہمیں ایک کپ دودھ جو ہے لگے گا اور اب ہم اسے جو ہے بلکل اچھے طریقے سے چلائیں گے اور جب تک یہ تھک نہیں ہو جاتا گاڑا نہیں ہو جاتا ڈوکے فارم میں نہیں آ جاتا ہم اسے پکا لیں گے تو کچھ اس طریقے سے دیکھیں بلکل میڈیم ہیٹ پہ یا فر ایک دم لو ہیٹ پہ آپ اسے یہاں پہ پکا لیجے ہائی ہیٹ بلکل بھی مت کیجئے سوژی کو لیں گے اور یہ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے یہ ہو چکا ہے اور جتنا دودھ اس میں چاہیے تھا بلکل پرفیکٹ ہے میزرمنٹ کی ایک کپ دودھ ہوگا تو اس میں آدھے کپ جتنی آپ کو جو سوژی ہے وہ ڈال لی ہیں یہ پک چکا ہے اور اس اسٹیج پہ ہم جو ہے کیا کریں گے جب بلکل اچھے سے پک جائے گا اس کا جو مویشیر ہے وہ بلکل ختم ہو جائے گا اور یہ تھوڑا ڈو کے فارم میں آ جائے گا تب ہم گیس کو بند کر دیں گے اور بند کرنے کے بعد دیکھیں میں نے اس کو کچھ اس طریقے سے فیلا کے رکھا ہوا ہے تاکہ تھوڑا زلدی تھنڈا بھی ہو جائے گے اور گیس کو بند کر کے اسے ایک پیٹ میں ہم ٹرانسفر کر لیتے ہیں تاکہ یہ جلی جلی سے تھنڈا بھی ہو جائے تو یہاں پر دیکھیں ایک پیٹ میں ہم اسے ٹرانسفر کر لیں گے یہ ہم نے سارا کا سارا جو مکشئر ہے وہ نکال لیا ہے اس ریسپی میں آپ کو ملک پاورڈر کیوی ضرورت نہیں پڑے گی اور اسے ہم سائٹ پر رکھتے ہیں تو جب تک ہماری جو ڈو ہے وہ تھنڈا ہو رہا ہے میں نے یہاں پر جو ہے ایک پتیلے میں ہم کیا گریں گے چاشنی بنا کر کے تیار کر لیں گے تھوڑا سا آپ پیلا ہوا برطن لیجے گا جس میں چاشنی جو ہے اچھی طریقے سے ہمارے جو گلاب جامون وہ ڈوب پائیں اور ایک کپ جتنی میں نے چینی ڈالی ہے اور اس ایک کپ چینی میں ہم جو ہے پانی آٹ کر دیں گے تو ایک کپ چینی میں آپ جو ہے دو کپ جتنا پانی آٹ کر دیجے گا تو یہاں پر میں نے پہلے ایک کپ پانی ڈالا اور ایک کپ پانی جتنا ہم اس میں اور ڈال دیں گے اس کی بہت ہی پتلی چاشنی جو ہے ہمیں بنانی ہوتی ہے اور یہاں پر ہم جو ہے یہ دیکھیں دو کپ پانی ڈال دیا ہے جب تک ہماری جو چینی میلٹ نہیں ہو جائے گی ہم اسے پکائیں گے اسی طریقے سے ہم شلاتے ہوئے اسے پکاتے رہیں گے جب تک کہ ہماری چینی میلٹ نہیں ہو جاتی ہے تو یہاں پر یہ جو گیس کا فلیم ہے آپ میڈیم ٹو ہائی رکھ سکتے ہیں تاکہ جلی جلی چینی گھلے اور جلی جلی یہ پکا کے تیار ہوں اس طریقے سے دیکھیں میں اس میں تھوڑے سی کشر کی دھاگے جسے کی بہت اچھا سا کلر بھی آ جائے گا اور اب جو ہے ہم اسی طریقے سے پکائیں گے جب تک ہی چینی گھلنے ہی جائے گی اور یہاں پر یہ دیکھیں چینی جو ہے بہت اچھا سا ہماری جو گھلنے لگی ہے اور چاشنی کا آپ کلر دیکھ سکتے ہو کتنا بیوٹیفل سا کلر آ چکا ہے اب ہم اس میں جو ہے ایک الائچی ایسے کھول کر کے ڈال دیں گے تو آپ چاہیں تو ڈالنے الائچی نہیں تو آپ اس کے بھی کر سکتے ہیں ویسے الائچی کا فلیور کافی اچھا لگتا ہے اور بس بلکل اسی طریقے سے آپ کو تب تک تھوڑا سا پکا لینا ہے جب تک یہ چینی اور اچھے سے گھلنے ہی جاتی اور دوسری بات میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ اسے کس طرح سے چیک کر سکتے ہیں رزگولے کے جو چاشنی ہوتی ہے سوری میں گلاب جامن کو رزگولے کہتی ہوں تو میرے موہ سے رزگولے نکل سکتا ہے تو اس کے جو چاشنی ہوتی ہے وہ جب آپ چمس میں لیں گے تھوڑا سا تھنڈا کر کے انگلیوں سے چھویں گے تو آپ کو ایسے لگے گا جیسے آپ اوائل کو ٹچ کر رہے ہیں جیسے اوائل ہوتا ہے نا ہمارا بلکل بیسی آپ کو کنسسٹینسی اس کی لگے گی تو بلکل جب ایسے آپ کو لگے اوائل سا لگے تب آپ سمجھ جائیے گا کہ یہ بلکل تیار ہے اس کو میں نے ڈھک کر کے رنگ دیا ہے اور اب ہم جو ہے اپنے ڈھو دیکھ لیتے ہیں یہ ہلکا تھنڈا ہو چکا ہے مطب اتنا ہے کہ میں سے ہاتھ سے اچھے سے مسل سکتی ہوں اب ہم اسے جو ہے بہت اچھے سے مسل مسل کے اس کا جو ہے ڈھو وہ لگا لیں گے یہاں پہ آپ دھیان رکھے گا کہ اگر آپ کو لگے تھوڑا سا ٹائٹ ہے تو آپ پانی یا پھر دو جو ہے ملا سکتے ہیں اور اس کا بلکل دیکھیں اس طرح سے بلکل سوفٹو لگا سکتے ہیں میں نے بہت اچھے سے مسلہ ایسے آپ نے اسے بہت اچھے سے مسلہ ہے یہ یہاں پہ بہت ہی انپورٹنٹ چیز ہے اگر آپ سوچی کو اچھے سے نہیں مسلیں گے اور سوچیاں سوفٹ نہیں کریں گے تو آپ کے جو رزگلے ہیں اس میں بیش میں گاٹ پڑ سکتی ہے اور چاشنی اچھے سے اندر تک نہیں جائے گی اسی لئے بہت ضروری ہے آپ اچھے سے مسل لیجے اور اس ایک دم سوفٹ بڑنا لیجے مسلے کے علاوہ آپ کو اس میں کچھ بھی ایٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ پیور سوچی کے ہمارے جو گلاب جامن وہ بند کر کے تیار ہوں گے یعنی ہم راؤنڈ شیپ کر دیں گے اور میں آپ کو راؤنڈ شیپ میں دکھاتی ہوں کہ ایک دم چکنا میں نے ایک دم گولا بنا کر کے تیار کیا ہے یہ دیکھیں بلکل چکنا ہمارا جو بال ہے وہ بند کر کے تیار ہوگا پتہ ہی نہیں چل رہا تھا یہ ہمارے گلاب جامن جو ہے وہ ہم ریڈی کر لیتے ہیں اور چلیے اب انہیں ہم فرائے کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں دیکھیں اس طرح سے سوتا ہوا تیل لینا ہے مطلب کہ یہ جو تیل یا گھی ہو یہ بہت زیادہ گرم نہیں ہو اگر بہت زیادہ گرم ہوگا اور آپ ڈالو گے تو یہ باہر سن کی جو پپڑی ہے وہ بلکل جلی سے بلیک ہو جائے گی پر اندر سے جو ہے کیا ہوگا کی گاٹے فارم ہو جائیں گی اور اگر آپ اسے پروپرلی کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں بلکل اسی طریقے سے آپ کو جو آئل ہے وہ رکھنا ہے اور ایک چھوڑی چمچ کی مدد سے ہم اسے تھوڑا اس طرح سے پلٹ دیں گے بلکل اسی طریقے سے آپ نے پلٹ کر کے اسے بنا لینا ہے تو بس اب ہم کیا کریں گے بلکل میڈیم ٹو لو ہیٹ کے بھی بیچ میں جو بلیم ہوتا ہے نا اس کو رکھیں آپ گیس کی بات بتا رہی ہوں اور اسی طریقے سے آپ اسے فرائے کرتے رہیے فرائے کرنے میں زیادہ سے زیادہ وقت لگتا ہے کوئی بھی گلاب چامون آپ بنائیں چاہے وہ ماوے کے بنائیں یا سوچی کے بنائیں یا پھر جو پریمکس والے ہوتے اس کے بنائیں فرائے کرنے میں سب سے زیادہ سمیں لگتا ہے کیونکہ ہم اسے جو ہے بلکل دھیمی آج پر جو ہے وہ گرم کرتے ہیں اور بناتے ہیں اور یہ دیکھیں اب ان کا اچھا سے کلر آ چکا ہے بہت ہی بڑیاں اگر تھوڑے سے کریکس آئیں تو گھبرانے کی کوئی بھی دکت نہیں ہے یہ پوری طرح فٹیں گے نہیں لیکن اگر کریکس آ رہے تو اچھی بات ہے کہ اس سے ہماری شاشنی ہے وہ اور بھی بڑیاں اندر چلی جائے گی تو بس اس طرح سے یہ دیکھیں میں نے انہیں اچھے سے دونوں طرف سے جب تک کہ بڑیاں سے کلر نہیں آگیا میں نے انہیں فرائ کر لیا ہے اور اچھی اس میں جو تیل بھرا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے ایک برابر کلر آتا اور اب ہم انہیں نکال لیں گے اور نکالنے کے بعد آپ اسے دو منٹ اسی طریقے سے رکھیں مطبکہ ایسے اگتب نکال کے اگتب گرم چاشنی میں نہیں ڈالنے تھوڑا ساپ رکھیں اور اس طرح کی چاشنی ہونی چاہیے جو کی بہت زیادہ گرم نہیں ہے میں اپنی انگلی ڈالنا چاہوں تو ڈال سکتے ہوں اتنے گرم ہے یہ اور ان بالز کو میں نے ڈال دیا ہے اور ڈالنے کے بعد جو ہے ہم کیا کریں گے اسے کور کر کے رکھ دیں گے تو دیکھ سکتے ہیں آپ کس طریقے سے ہے یہ اور تھوڑی سی چاشنی اور اس کے اوپر ہوتی تو اور بھی بڑیاں لیکن میں بیش میں اس کو ایک بار پلٹ دوں گی گلاب جامون کو تو دونوں طرف سے جو رسہ ہے وہ اچھے سے پہنچ جائے گا تو یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے بیش میں سے ایک بار پلٹ دیا تھا اور ہمارے جو گلاب جامون ہے وہ کتنے زیادہ بڑھیاں بن کر کے تیار ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے بنے ہوئے ہیں فول گئے ہیں سائز کافی بڑھا ہو گیا ہے اور اسی طریقے سے جو ہے آپ کی بھی گلاب جامون وہ بن کر کے تیار ہوں گے تو میں آپ کو بتا دوں میں نے آلیڈی سائز تھوڑا بڑھا رکھا ہوا تھا اسی لئے کیونکہ مجھے بڑے بڑے گلاب جامون کافی پسند ہے اور ویسے تو میری والی بھی بنتے ہیں آپ چاہہو تو اس سے میری گلاب جامون بھی بنا سکتے ہیں اور یہ دیکھیں کتنے مزی کے ہمارے گلاب جامون بن کر کے تیار ہوئے ہیں سب سے بڑی بات جب میں آپ کو اسے کاٹ کر کے دکھاؤں گی تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ کتنے زیادہ بڑھیاں بنے ہیں اندر سے رسیلے بھی ہیں اور جو ہے کیا بولتے اس کے اندر آپ کو دانے دار دکھے گا فارم مطلب ٹیکچر دکھے گا جس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ کتنے زیادہ بڑھیاں بنے ہوئے یہ دیکھئے بلکل مزی کے بن کر تیار ہوئے ہیں تو ویڈیو اچھا لگی آپ لائک جور کیجئے گا اور اسے شیئر کرنا بلکل مد بھولیے گا بائی بائی